اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام آئی پلس ٹی وی پر ہمارا مدہ ہمارا مدہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ پینل میں ہیں ہمارے بائیں حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے اور آپ جامعہ سید نظیر حسین محدیث دہلوی جو دہلی میں واقعی ہے اس کے ناظر میں تعلیمات ہیں اور مہنامہ ترجمان السنہ کے آپ ایڈیٹر ہیں اور ہمارے مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے آپ جماعت اسلامی کے ایک ونگ مجلس العلماء کے ناظر ہیں اور سوت العلماء جو اس مجلس العلماء کا آرگن ہے آپ اس کے ایڈیٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب مرتضی حسن قاسمی صاحب مسجد اقصہ بھانڈوپ کے امام ہے اور انتہائی زی علم عالم دین ہے بزرگ عالم دین ہے آپ کا تعلق ہنفی مکتب فکر سے ہے آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام ہمارا مدہ میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم ہر مکتب فکر کے لوگوں کو یہاں بلائیں اور پورے امت کو اتحاد کا پیغام دیں ہم نے بریلوی مسلک کے لوگوں کو بھی بلائیا تھا لیکن کسی امرجنسی ضرورت کی وجہ سے وہ نہ آسکے ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کسی اور پروگرام میں وہ ہمارے ساتھ شرکت فرمائیں آج کا ہمارا مدہ پروگرام میں ہمارا موضوع ہے اسلامیک اسکول ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ کچھ دنوں سے مسلمان امت ہندوستان میں اسلامیک اسکول کھول رہی ہے اور اس پر کوشش کر رہی ہے محنت کر رہی ہے آئیے ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسلامیک اسکول دراصل یہ کونسپٹ کیا ہے اس کا تصور کیا ہے سب سے پہلے میں یہ سوال اس پورے کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مولانا آپ اسلامیک اسکول کا جو تصور ہے اس کو واضح فرمائیں لیکن آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آج کا جو موضوع ہے ہمارا اسلامیک اسکول ایک جائزہ اس پر میں کچھ بات عرض کر دوں پہلے یہ کہ جائزہ تو ان چیزوں کا لیتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوں جن کو ہم دیکھ رہے ہوں جن کے ساتھ ہمارا کچھ تجربہ ہو رہا ہو ان کا جائزہ لیا جاتا ہے غور کرنے کی بات ہے اسلامیک اسکول کہاں موجود ہیں جب موجود نہیں تو جائزہ ہم کیسے لے سکتے ہیں صحیح باتیں ہو سکتے ہیں کہ اسلامیک اسکول کا خاکہ کیا ہو سکتا ہے ایک اسلامیک اسکول کا تصور کیا ہے اس پر ہم بات کریں اسلامیک اسکول ممبئی میں اور ممبئی پورے بھارت میں اس وقت کھل رہے ہیں انگلیش میڈیم ہو یا اردو میڈیم اسکول ہو جو اپنے آپ کو اسلامیک اسکول کہتے ہیں کہتے ہیں اور وہاں اسلامی تعلیمات دینے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے مارڈرن سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ بہت صحیح کہتے ہیں بلکہ چند مضامی اسلامیات کے داخل بھی کر دیتے ہیں ہم انہی اسکولوں کا جائزہ لینے کے لئے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں یہ جو اسلامیک اسکول کا تصور ہے یہ کیا ہے اس کو ذرا واضح کرنے کوشش کریں دیکھیں اسلامی اسکول کا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ یہ کی ایک ایسا تعلیمی ادارہ جسے ہم تعلیم نظام بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ تعلیمی طرح وہ چھوٹی چیز ہے تعلیمی نظام کا حصہ ہے وہ اس کی بنیادوں میں اسلامیات ہے وہ پورا کھڑا ہو اسلام کی بنیادوں پر اس فکر کے ساتھ یہاں سے جو طلبہ نکلیں گے جو پڑھنے والے نکلیں گے ان کا ذہن اور فکر اسلامی بنے گا وہاں جو علوم پڑھایا جاتے ہوں ان کو اسلام کے ساچے میں ڈھال کر کے پڑھانے کی کوشش کی جائے مثال میں جاتا ہوں مثال کے دو پر ہم نرسری میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اے فار اپل ایس فار سن تو اب اس کو اس طرح بھی پڑھا سکتے ہیں اے فار اپل اللہ میڑ دا اپل تو اپل کے ساتھ ساتھ اس کے پیدا کرنے والے کب بھی تصور بچوں کے ذہن میں ابرے گا ایس فار سن اللہ میڑ دا سن اللہ نے سروع دیا تو یہ مخلوق ہے جو چیزیں پیدا کی ہوئے ہیں خالی کا تصور بھی اس کے بلکل بچپن سے بچوں کے ذہن میں جائے گا تو یہ ہے کہ ہماری فکر یہ ہو کہ ہم جو کچھ بچوں کو دیں اسلام کے ساچے میں ڈھال کر کے دیں وہاں جو تربیت کا خاص طور پر ہم کو نظم کرنا پڑا ہے آپ ابھی آگے جل رہے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی سکول جو سخت اندوستان میں الگ الگ جگہوں پر کھلے ہوئے ہیں اس کے یہ کونسپٹ کیا ہے تصور کیا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر کیسے ہوتے ہیں اسلامی سکول یا کیا ایسا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیسے ہوتے نہیں بلکہ ہونا چاہیے اس پر زیادہ ہم غور کرتے ہیں کیسا ہونا چاہیے جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے سب میں کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آج سکولوں سے موجودہ سکولوں سے اثر سکولوں کی ہم بات کرتے ہیں مدالس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں موجودہ سکولوں سے جو طلبہ پڑھ اور لکھ کر کے نکلتے ہیں تو ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے ان کا کردار کیسا ہوتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہائیلی فائیڈ ہوتے ہیں اتنے ہائیلی کرپشن میں بھی بتلا ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا جو نظام تعلیم ہے اس بنیاد پر قائم ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک ایسا نظام جس میں کئی خدا کے ضرورت پیش نہیں آتی تو ہمارے نظام تعلیم بھی کئی خدا و مذہب کا تصور نہیں ہے تو جہاں خدا و مذہب کا تصور نہیں ہے تو ظاہر سے باتیں وہاں سے کیسے لوگ پڑھ کے نکلیں گے پھر وہ اس میں کیا کریں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم جو اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں یا چلانا چاہتے ہیں یا ہمارے ذہن میں جو تصور ہے ہوئے کہ ہم اس میں بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ بھر اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے اس کے سامنے ہم جواب دے ہیں اور یہ زمین پر ہماری جو حیثیت ہے یہ کہ اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے آرمائش کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے تو ذہنے سے بات ہے اس ذہنوں فکر کے ساتھ بچہ جب پڑھے گا تو اس کا اخلاق کیسا ہوگا اس کا کردار کیسا ہوتا اور ان نکات پر جو اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو اچھا اور مثالی بہا انسان معاشرے کو فرام ہو سکے گا مولانا آپ نے بڑی اچھی بات کہی جو مجھے سمجھ میں آئی مولانا کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی سکول کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کے بارے میں مکمل معلومات دینے کی کوشش کی جائے یہ آپ کہنا چاہیے یہ بہت بنیادی بات ہے تمام باتوں میں بہت بنیادی بات ہے مولانا آپ اسلامی سکول کے تصور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کیسا ہونا چاہیے یا جو چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں کیا مطلب کیسے ہونے چاہیے سکولوں کو الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ اصل میں یہ اسلامی سکول کا شوشہ یا اس کی ضرورت ہماری اسلامی فکر سے انحراف اور مغربی فکر کی مرعوبیت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہم اس میں لاہقے لگانا ضروری سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ مدرسے کے نام کو اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں اس حد تک پس سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے بچے یہاں مدرسے میں بھیجے تعلیم کتنی ہی اچھی ہو لیکن اگر اس کے ساتھ مدرسہ لگا ہوا ہے تو یہاں بچے ہمارے برباد ہو جائیں گے ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور اسکول ہے اور خاص طور سے انگلیش میڈیم اسکول لگا ہوا ہے چاہے کتنی ہی برباد تعلیم ہو کتنی ہی برباد ٹیچر ہو کتنی ہی برباد فکر اور نظریہ ہو لیکن سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسکول ہے اور پھر انگلیش میڈیم ہے لہٰذا بچے کل کو انجینئر ڈاکٹر ہی بن کر نکلیں گے یہ اس طرح کی فکر ہمارے عوام میں پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بعض لوگ مدارس مکاتب اس طرح کے الفاظ سے الرجک ہو کر یہ اسکول یا انگلیش میڈیم اسکول کے لاحقے لگانا ضروری خیال کر رہا ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری فکر میں انحراف پیدا ہوا ہے ہم اس کا تصور کو ہی آپ بادوں مانتے ہیں اس کی کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک اور پریشانی کھڑی ہوئی ہے تو اس کے ناظر اس کے باڈی اس کے ٹیچر ان تمام کے مدرسے ذرا سے سن لی جائے بھاگی ہے نہیں یہ اسی کا حصہ ہے اسی وجہ سے بھاگ رہے ہیں لوگ مدرسہ رکھنے کے وجہ اسکول کر رہے ہیں اس کو مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب مولانا نے اسلامی اسکول کا تصور کو ہی سیرے سے مادوم قرار دے رہے ہیں اور حضرت مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی اسکول ہونے چاہیے اور وہ اس طرح ہوں کہ جہاں خالق اور مخلوق کے بارے میں مکمل طور پر معلومات فراہم کی جائے اور نہیں کی بنیاد پر تربیت کی جائے بچوں کی آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں اسلامی اسکول کا تصور ہونا چاہیے کیا ہے سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلامی اسکول اسلام مقدم ہے اور اس کے بعد اسکول ہے اب جس اسکول کے اندر اسلام نہ پڑھایا جاتا ہو اسلام نہ سکھایا جاتا ہو وہ اسکول مسلمان کے لئے مفید نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنے لیکن مسلمان ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لیکن مسلمان انجینئر بنے آپ سائنس عددہ بنے مسلمان سائنس عددہ بنے اسلام مقدم ہے علمے کی بحق رہن نمائد جہالت است جو علم حق تعالیٰ کا راستہ نہ دکھ لائے وہ جہالت ہے اسلامی سکول کی ضرورت ان دنوں یوں محسوس کی جا رہی ہے اس لیے کہ غیروں کی سکول تھے تو ان میں جو نصاب پڑھائے جاتے تھے وہ الہات کی طرف لے جا رہے تھے بددینی کی طرف گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے اب اہل علم اہل فکر نے اس پر غور کیا کہ مسلمانوں کے اپنے سکول ہوں تو انگلیش میڈیم سے ہوں کیسے ہوں اب چونکہ انگلیش ایک انٹرنیشنل زبان ہے اس لیے آج ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دوسری زبانوں میں تو ظاہر ہے کہ زبان کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے تو آپ انگلیش میڈیم سے پڑھیں اردو میڈیم سے پڑھیں کسی میڈیم سے پڑھیں پر ایسا ہوتا ہے کہ میڈیم سے پڑھنے والے انگلیش میڈیم سے پڑھنے والے کبھی میڈیم کا رول ادا کرتے ہیں لفظ دراتل خیماف کیجئے گا آیا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی سکول کے اندر پڑھیں اس میں اسلام کو مقدم رہے ہیں ناظرین ہم یہ بات کر رہتے ہیں اسلامی سکول کا تصور کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے جس میں حضرت مولانا نصیر احمد قسلاحی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ خالق اور مخلوق کی تعلیم مکمل طور پر اگر دی جائے تو وہی اور اچھی کی بنیاد پر بچوں کی تربیت کی جائے تو وہی صحیح معنوں میں اسلامی سکول ہے حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب اس پوری فکر کو نکار رہے ہیں کہ اسلامی سکول کا تصور یہ صرف مغرب سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے باقی اسلامی سکول کا ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اور مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ نئی اسلامی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلم امت کے بچوں کا دوسرے ایسے سکولوں کی طرف جا رہا ہے جہاں الہاد بے دینی اور بے شمار غلط چیزیں سکھائی جا رہی ہیں یہاں چونکہ اسلام کو مقدم رکھا گیا ہے اسلامی تربیت کو مقدم رکھا گیا ہے اس لئے آسر حاضر کی یہ ضرورت ہے اس کو پوری طرح مدرسہ نہ بنا کر دینی اور اسلامی تربیت کر دی جائے بچوں کی تو اس کا فائدہ ہے جیسے ایک بات ہی جا رہی ہے بہرحال تصور میں ہم بھی کہیں نہ کہیں کو ماننا پڑے گا کہ لوگ انگریزی سے مروب ہیں لوگ میتس اور سائنس سے مروب ہیں لوگ ڈاکٹرز اور انجینئرز سے مروب ہیں لوگ دینی مدارس کو کہیں نہ کہیں کم تر مولانا کی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ دینی مدارس کو کہیں نہ کہیں کم تر سمجھنے لگے ہیں ان تمام سیچویشن میں کیا دینی مدارس کے اہمیت سے ہم انکار نہیں کرتے ہیں لیکن کیا اسلامی سکول کی ضرورت نہیں ہے سماج کو ایسے سکولوں کی ضرورت نہیں ہے جو ان بچوں کو سمحال سکیں ہلکی پھلکی دینی تربیت کر سکیں جو پوری طرح الہات کا شکار ہو سکتے ہیں دوسرے سکولوں میں جا کر بہت اہم ضرورت ہے ایسے سکولوں کی اس وقت کیونکہ اگر ہم جائزہ لیں تو تقریباً ملت کے پانچ یا سات فیصد بچے ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں بہت اہم ملت کے جتنے بچے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ ہیں نائنٹی فور کر لی جائے تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے وہ اثری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب اثری اسکولوں میں ذائر سے بات ہے آج جو کچھ ہیں جو مریادوں پر چل رہے ہیں یا وہاں جو تعلیم دی جاتی وہاں پر جو نساب ہے آپ جائزہ لے لیجئے کہ وہاں کیا کیا ہے وہاں سے کس قسم کے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان بچوں کے اندر اسلامی شعور پیدا کرنے کے لیے ان کے کردار اخلاق کو اسلامی بنانے کے لیے اور یہ بتائیں کہ بھئے آپ مسلمان ہیں اہم بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو ایسے اسکولوں کا قیام وقتی ضرورت ہے ہم کو قائم کرنا چاہیے تاکہ اپنے بچوں آنے وائد نسلوں کی ہم افاظت کر سکیں ان میں ایک اسلامی فکر پیدا کر سکیں تو یہ بہت وقتی ضرورت ہے بلکل قائم ہونا چاہیے مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب اسلامی سکولوں کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اسی سوال کو دوسرے انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں جسٹس سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں تعلیمی طور پر سب سے پسمادہ قوم اس وقت اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے مسلم قوم اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قوم مین سٹریم میں آ کر ملک کی ترقی میں کوئی رول اس لیے نہیں ادا کر پا رہی ہے کہ مین سٹریم کا ایڈوکیشن سسٹم یہ نہیں لے پا رہی ہے ان کے بہت ہی معمولی تعداد کے بچے مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں اور وہ دینی کاموں میں لگے رہتے ہیں ملک میں کوئی بڑا رول ان کا نہیں ہوتا ہے ان کا یہ کہنا ایک ڈاکٹر سنجینئیس ایکس وائزٹ نہیں بن پاتے ہیں جو بچے سکول جا رہے ہیں کیا ان بچوں کو اسلامی سکول دے کر ہلکا پھلکا کسی بھی انداز میں اسلامی شعور بیدار کر دینا کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں مسلمان کا تو سب سے پہلا فریضہ جو تھا وہ قرات کا تعلیم کا ہمارے رب نے ہم کو سب سے پہلے مخاطب کیا اقراب اسم ربک اللذی خلق تو اب وہ مدرسے کے نام ہو مکتب کا نام ہو اسکول کا نام جس مدرسے کے اندر اسکول کے اندر رب کا نام سکھایا جائے رب کے نام کی تعلیم دی جائے اللہ کے اسماعوں صفات سکھلائے جائے توحید سکھلائی جائے ایسا مدرسہ وہ بہت ضروری ہے آپ اسکول کا نام دیں مدرسہ کا نام دیں یہ چیز ہونی چاہیے زمانے کے حالات کے حساب سے جب اہل علم اہل فکر نے دیکھا کہ دوسروں کے اسکولوں میں جا کر کے لوگ جو ہے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں الہاد کی طرف جا رہے ہیں تو ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کے اپنے اسکول ہوں اور اسلام اب جائے سے سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے کہ مسلمان علم کے اندر بہت پیچھے ہیں یقیناً پیچھے ہیں علم تو ہمارا کھویا ہوا سرمایہ ہے جو دوسری قوموں نے لے لیا اور ہم دینی تعلیم میں بھی پیچھے ہو گئے اور دنیاوی تعلیم اور اثری تعلیم کے اندر بھی پیچھے ہو گئے اب ضرورت ہمیں اس بات کی طرف ہے کہ اپنے دین کو اپنے اسلام کو باقی رکھتے ہوئے آپ انگریزی تعلیم حاصل کریں لیکن اسلام پر گہری نظر ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارا بچہ اسکول کے اندر پڑھ کر کے ایسے سبجیکٹ نہیں پڑھ رہا ہے جو اس کو اسلام سے دور کر دیں اسلام سے بیزار کر دیں تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مرانا میں پھر سے آؤں گا آپ کی طرف اور آپ نے بہرحال بہت اچھی بات کہی اور آپ نے دینی مدارس کے اہمیت کو اجاگر کیا اور ہم دینی مدارس کے کارنامے ان کی اہمیت اس دیش کی آزادی میں اس دیش کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ملک میں آمن ہو اور شانتی پھیلانے میں اور میں تو بزاتے خود یہ مانتا ہوں کہ آج بھی کوالٹی ایڈوکیشن اور صحیح انسانی تربیت پورے ملک میں اگر کہیں ہو رہی ہے تو مدرسوں میں ہو رہی ہے میں اس کو بہت جاتی طور پر مانتا ہوں میرا ایمان ہے اس پر لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان دینی مدرسوں میں خالق کائنات کے بارے میں ساری معلومات دی جا رہی ہیں مگر اللہ کی مخلوقات کے بارے میں یا تو بہت کم پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا ہے کیا آپ اس بات سے متفق ہیں دیکھیں مدارش میں جو کچھ بھی نساب ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے مدارش سے یہ توقع کرنا کہ یہاں سے سائنٹسٹ نکلیں انجینئر نکلیں یہاں سے ڈاکٹر نکلیں یہ ایسی تمنا ہے جو ظلم پر مبنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو نساب وہاں پڑھایا جا رہا ہے جس مقاصد کے تحت مدارش قائم کیے گئے ہیں نہ وہ نساب ڈاکٹر انجینئر کا ہے اور سائنٹسٹ کا ہے اور نہ وہاں پڑھانے والے انجینئر ڈاکٹر اور سائنٹسٹ ہیں اور نہ ان کو جو پڑھا رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے ان کو پڑھا رہے ہیں تو جس مقصد کے لیے ان کو قائم کیا گیا ہے وہ وہاں سے طلب کرنا اور پھر ان کو بدنام کرنا کہ کیا دے رہے ہیں مدارش ہم کو مدارش سے کیا فائدہ ہو رہے ہیں ایک منت لیکن بدنام نہ کریں آپ نتیجہ اس کا وحی ہے آپ توقع کیوں کر رہے ہیں مدارش سے اس بات کی مدارش سے نکلنے کے بعد وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے ملک کی خدمت کر رہا ہے ہمارے جو اقتصادی حالت ہے بھی سچر کے میٹے کی آپ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے مرانا دیکھیں ایک منت جو اقتصادی صورتحال ہماری آپ اسلامی کے سکولوں کی جو بات کر رہے ہیں انگلیش میڈیم سکولوں کی انگلیش میڈیم سکولوں کی معمولی آپ کے یہاں ماہانہ فیس ایک بچے کی کتنی ہے دس پندرہ ہزار روپیس زیادہ کی اتنی ہے ایک مسلمان کی پوری تنخہ نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا دو فیصد تین فیصد بچے پڑھ جائیں اور باقی بچے محض دھوکے میں فریب میں امطلع ہو کر ایسے ہی جائیں غیر ریکوگنائز اسکول کھول کے مسلمانوں نے گلی گلی کونچے کونچے میں دلی میں رہتا ہوں اور دلی مسلم علاقے میں رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں ہر گلی میں انگلیش میڈیا میں اسکول کھولے ہوئے ہیں اور کوئی ریکوگنائز نہیں ہے یہ بچوں کی زندگی برباد کر رہا ہے نظیر احمد اصلاحی صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا حضرت بوران نے تلاوت کی اقراب اسم ربک اللہ دی خلق پڑھو اس رب کے نام سے جو خالق ہے پھر کیا کہا دوسری آیت خلق الانسان من حلق انسان کو پیدا کیا علق سے اس آیت کی تفزیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آلق یہ سائنس کا بیس ہے آلق یہ سائنس کا بیس ہے جب قرآن کی پہلی وہی کی دوسری آیت سائنس پر بیس کرتی ہے بات کرتی ہے تو مدرسوں سے سائنٹسٹ کیوں نہیں تیار ہوتے ہیں کیا مدرسوں کو ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں یہ کی اصل میں ہماری بات کا کہیں اور چلا گیا ہے نہیں کہیں نہیں جا رہا ہے ہم اسلامی کی سکول پر بات کر رہے ہیں اور اسلامی کی سکول میں یہ کی ضمن میں بات آ رہی ہے ایک بات کی وضعات میں کر دوں جو ہے کہ قرآن کا جب نزول شروع ہوا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آفاق انفس پر غور کرو غور کرو اللہ کی آیات پھیلی ہوئی ہیں یعنی قرآن نے سب سے پڑھے دعوت دے کہ آپ دیکھئے اجرام سوا میں کو جو ہے کیسے ہیں سورج چانس ستارے ساہے پلانیٹس جو ہے زمین کو دیکھئے سمندروں کو دیکھئے پہاڑوں کو دیکھئے خود اپنی اپنے آپ کو دیکھئے تو قرآن نے دعوت دی یہاں سے سائنس نے تلقی کیا انسان نے جب غور و فکر غور و فکر کرنا شروع کیا اس سے پہلے آپ دیکھیں سائنس کا اگر ہم جو ہے تاریخ کا متعلق کریں تو ہم پائیں گے کہ ہماری جو اسلاف تھے جو گدرے ہیں وہ بہترین قسم کے جغرافیہ دا بھی رہے سائنس دا بھی رہے موروخ بھی رہے تبیب بھی رہے یہ دیکھیں ڈاکٹرز یا میڈیکل سائنس کھتے ہیں میڈیکل سائنس کھتے ہیں کپنے آپ کو مسلم نام مل جائیں گے بہترین قسم کے انہوں نے دواوں کو ایجاد کیا بلکہ جس وقت یورپ اور امریکہ میں لوگ جانتے نہیں تھے ان دواوں کو یا پریشن کیا جائے یا تاکے کیسے لگا ہمارے علماء نے مولانا بہت اچھی بات کیا آپ نے مولانا مرتضی حسن قسمی صاحب آپ کی بات ہو گئی مولانا مرتضی حسن قسمی صاحب آپ یہ بتائیے کیا دینی مدارس سائنٹس ڈاکٹرز انجینئرز پیدا نہیں کر سکتے ہیں کیا قرآن حدیث میں اس طرح کے علوم نہیں موجود ہیں دیکھیں موضوع بہت ساہ اسلامی کی سکول مدارس دینیا کا موضوع الگ ہے اسلامی کی سکول الگ مدارس دینیا جو کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے دین ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں ان کا جو موضوع ہے وہ اپنے موضوع پر برقرار ہیں اور الحمدللہ اس کے علماء اور اس میں پڑھنے پڑھانے والے سبھی اپنے مضمون کی طرف جا رہے ہیں ہمیں بحث کرنے اسلامی کی سکول پر اور اسلامی کی سکول کے اندر یعنی علم تو مسلمانوں کا سرمایہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا سائنس نہ ہوا کی نہیں تاریخ پر آپ گھور کیجئے قرآن کا علم رکھنے والا حدیث کا گہرہ علم رکھنے والا وہ بھی سائنس دا بنا ہے ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً ہوای جہاز بنانے والا سب سے پہلا مسلمان ہے اب باس اندلہ ناس رسافہ کے میدان میں اپنا جہاز اڑانے والا یہ تو ہم مسلمانوں کی علم سے بے توجہی ہے کہ ہم نہ دین کا علم حاصل کی نہ دنیا کا علم حاصل کی اور علم کے اندر پیچھے رہ گئے ورنہ جتنی ٹکنالوجی ہے قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور جب اس آیت پر غور کیا اولم یروعیل طیر فوقہم صافات کی پرندوں کو دیکھیں کہ کیسے ہوا میں اڑتے ہیں تو اس آیت پر ابباس ابن الفردانس نے غور کیا اور سب سے پہلے ہوای جہاز بنا کر کے اڑایا اور دکھایا بہت بہت شکریہ مولانا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قرآن اور حدیث پڑھنے والے لوگ ہی دنیا کے تمام بڑی چیزوں کے موجد ہیں وہ ڈاکٹرز بھی بن سکتے ہیں وہ انجینئس بھی بن سکتے ہیں وہ پائلٹ بھی بن سکتے ہیں نہ صرف پائلٹ بن سکتے ہیں بلکہ وہ ہوای جہاز ایجاد کر سکتے ہیں اس لئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی ہیں جن کی تمام انسانوں کی ضرورت ہے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کا مطالبہ ہے ہم بات کر رہے تھے اسلامی اسکول ایک جائزہ ہم نے مختلف انداز سے یہ جائزہ لینے کی کوشش کیا یہ معلوم کرنے کی کوشش کیا کہ اسلامی اسکول کتنا نفابخش ہیں کتنی ان کی ضرورت ہے کتنے فائدے مند ہیں اور اس زمن میں یہ بات بھی آئی کہ دینی مدارس کی کیا اپنی اہمیت ہے اس بات سے ملک کا کوئی بھی باشندہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ دینی اسلامی مدارس اس ملک میں انسانیت کو نوازنے والے کردار ادا کرتے ہیں دینی مدارس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اثر حاضر کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر کچھ لوگ اسلامی اسکول کھول رہے ہیں اور اس کو اس انداز میں چلا رہے ہیں کہ وہاں خالق اور مخلوق کے بارے میں مکمل معلومات دی جاتی ہے اور انہی بنیادوں پر ان کی تربیت کی جاتی ہے جس سے وہ ایک اچھے مسلمان ڈاکٹر بن جائیں اچھے مسلمان انجینئر بن جائیں اچھے مسلمان پائلٹ بن جائیں اچھے مسلمان سائنسہ بن جائیں تو اس کوشش کو سرہنا چاہیے اور اس کا بھی استقبال کرنا چاہیے ہاں اگر کچھ ایسے اسکول ہیں جو اس میں خیانت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں یا ان کو درپیش چونکہ یہ کانسپ نیا ہے یہ سوچ نہیں ہے یہ کام نیا ہے اس لیے ان کو کیا کیا پریشانی آتی ہیں میرا سوال مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب سے ہے کہ اسلامی سکول کو درپیش چیلنجز کیا کیا ہیں آپ گناہیے ذرا کیا کیا چیلنجز ہیں بیسے مثال کے طور پر میں آپ کو آدھ دلاتا ہوں کہ اسلامی سکول کو اچھے ایسے عربی ٹیچر نہیں مل پاتے ہیں جن کی عربی اور انگلیش دونوں اچھی ہو ایسے اسلامی سکول میں ایسے ٹیچر نہیں مل پاتے ہیں جن کی انگلیش اچھی ہو اور وہ قرآن کی تفسیر انگلیش میں کر سکے جو فقہ کو انگلیش میں سمجھا سکے چونکہ وہ سکول انگلیش میڈیم ہوتے ہیں ایسے علماء نہیں مل پاتے ہیں جو تجوید اور قرآن کو انگلیش میں سمجھا سکے تو اس سلسلے میں آپ وہ کیا کیا چیلنجز ہیں چیلنجز بتائیے پھر اس کے حل پر بات کرتے ہیں اسلامی سکول کو درپیش چیلنجز کیا کیا ہیں دیکھیں اسلامی سکول کو درپیش سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ اسلامی سکول بنے بنے ہم چاہتے ہیں بنے وہ ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے نام سے رہے نام سے وہ اسلامی رہے صحیح ہے بلکل صحیح اس بات کی تائج کیا تو سب سے پہلا چیلنجز یہ ہے کہ ہم اس کو اسلامی سکول بنائیں بنائے جائے اس کے اسلامی ادارہ ہم بنائیں اور ہم نے اس کا لوگ یعنی سماج میں اس کا ڈیمانسٹریشن اور لوگ دیکھیں کہ یہاں سے جو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت صحیح ہو رہا ہے اور جس کا مطوکو اس ادارے سے کرتے تھے ہمارے نمبر ون ہو گیا یہ ہو رہی ہے پہلا چیلنجی ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلا چیلنجی ہے دوسری بات ہے کہ ہم کو نساب دیکھنا چاہیے 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 کیونکہ ہمارے پاس چاہیے چلنج موجود نہیں انگلیش میں دوسری چیزیں کتابیں چلنج 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 سنے بس ہو اپنا نساب ہو اور ہم نے جن مقاسد قائم کیا ان مقاسد کہتا تو نساب ہو تیسرا بہت اہم چلنج جو ہے وہ اساتذہ کی فراہمی کا ہے اساتذہ کی ذنب فطر ہے دیکھیں اساتذہ جیسا ہوتا ہے بچے ویسا ہے ویسے بنتے ہیں تو ہم وہاں پر جن اساتذہ کا تقرور کریں ان کے خدمات حاصل کریں ہم تو اس بات کا خاص خیال لگے ہیں کہ وہ ایسے افراد نے اسے جاپ کرنے والے ہوں بلکہ علم پر ایک مشن ہے اس مشن کے ساتھ کام ہے تعلیمی ایک مشن ہے ہم وہاں جو پڑھائیں وہ تو ایک مشن کے تحت پر مخلص آزادزہ مخلص آزادزہ ہوں ان کا علم کا ایسا ہو اور وہ مطلب تدریس کے تاقاضے جو ہوتے وہ بھی پورے کر سکیں جو ہے بلکہ میں تو آگے بڑھ کے ایک بات اور کہوں گا کہ جو تربیت یافتہ آزادزہ ہیں جسے بیرڈ ہیں گیرڈ ہیں جو ہے کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں سے بچوں کی سائیکلوجی ہوگا اس سے بھی واقع ہے سمجھتے ہیں تو ایسا اسازہ کام تکر رکھے تاکہ ان تقاضیوں کو بھی پورا کیازے ہیں حالانکہ ہمارے علماء کرام جو ہیں بچوں نفسہ سے اچھے طرح آقف ہوتے ہیں اچھے طرح آقف ہوتے ہیں ان کے اہمیت اور ان کے قردار سے ہمیں اتبار ہوتے ہیں ایک اہم چیلنج یہ بھی ہے اسلامی سکول میں ہم جب اسلامی سکول قائم کرتے ہیں تو یہ کانسپٹ ہی ہوتا ہے کہ صاحب یہاں جتنے بچے آئیں گے وہ سب جو ہے پی ہوئے سب فیس بھر کے آئیں گے کریں گے فیس کو اور ہماری جو ریکواریمنٹ ہے مالیات کی اس کو پورا کریں گے تو ایک اہم چلیں ہم کچھ ایسا حصہ بھی رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے وہ بچے بچے بھی پڑ سکیں جو غریب ہیں غریب بچے ہیں غریب فیملیز سے آتے ہیں جو اس کو اس بار کو نہیں سا سکتے ان کے لئے بھی اپنے ہم گنجائش رکھیں تو انشاءاللہ یہ ضرورت پوری ہوگی پوری ہوگی جو تو ایک اہم چیلنج یہ بھی ہے ایک چیز یہ ہے کہ جہاں تک مالیات کا مسئلہ ہے میں نہیں مانتا کہ جو ہے جو اس طرح کے موڈرن سکول چل ہے قائم ہو رہے ہیں ایسے سکولوں کو لوگ پیسے بہت دیتے ہیں اور پیرنس بھی پی کرتے ہیں مالیات کی پریشانی ان کیا نہیں رہتی نہیں ہوتی عام طور پر نہیں ہوتی ہے کسی کو ہو وہ الگ چیز ہے مگر اگومن اسی رہتی رہی ہے اپنے ذراعیہ مد بھی خود وہ رکھیں جو ہے تو یہ چند باتیں جو ہے میں ایک تربیت کا مسئلہ ایک ہے اس کو میں چیلنج کے طور پر لیتا ہونے کہ تربیت ہم بچوں کی کر سکے تو اس لہنچ پر مقاسد کے پیتی بہت بڑی بات اگر ہم تربیت کر لے جائے تو مرانا آپ ان چیلنجز کو مانتے ہیں کہ مداری اسلامی سکول سے یہ سب چیلنجز دیکھ رہے ہیں یہ باتیں ہیں جیسی اور بھی پیشاری باتیں ہیں لیکن میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی سکول چلا رہے ہیں اہلے ان کا ذہن ان کی سوچ وہ مصبت ہونی چاہیے مقصد کیا ہے اس کا بنانا کیا چاہتے ہیں لیکن ہمارے یہ کل صورتحال ہے یہ ہے کہ بچوں کو ہم تیار کرتے ہیں کہ وہ کسی سرکاری سروس کے لیے یا اچھی جاب کے لیے تیار ہو جائے تیار ہو جائے بس صحیح کہہ رہا ہے ہم نے تعلیم کو قوم کے عزت و وقار کے لیے نہیں تعلیم کو ہم نے سروس اور نوکری کے لیے سمجھ لیا ہے اور یہ فکری گمراہی ہے جو امت مسلمہ میں تھی نہیں پیدا ہو گئی ہے حالات کے دباؤ کی وجہ سے تو ہمارے یہاں جو لوگ ہیں تو بنیادی طور پر ان کو اچھا مسلمان اچھا ناغریک اچھا ہندوستانی اچھا انسان بنانے کی فکر کریں ان کو تعلیم یافتہ کریں باقی نوکری سروس جاب یہ زمنی چیزیں ہیں یہ تو آزمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میدان میں حاصل کر ہی لیتا بہت صحیح بات مرانا نے کہی مرتضی حسن قاسمی صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو مدارس ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں یہ کیا کیا چیلنجز پیش کر رہے ہیں جس کو آپ گنائیے ان کو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی کی سکول ہوں یا کسی طرح کا اور سکول ہوں یہ عام طور سے تجارت کی شکل اختیار کر گئے ہیں یہ ساری سکول اللہ تعالیٰ توفیق انہیں دے کہ تجارت نہ سمجھ کر کے بلکہ خدمت سمجھ کر کے اور وقت کی ضرورت سمجھ کر کے اسکول قائم کی جائے بہت بڑا چیلنجز تھا ہے صحیح بات ہے اور اسلام کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے وہ کہا تھا نا تم شوق سے کالیج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو پر ایک سخن بندے آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اسکول ہو اچھا اب اسکول کے اندر دیکھیں ڈونیشنج کا جو مسئلہ ہوتا ہے بڑی لمبی لمبی فیس غریب طبقے کا مسلمان اپنے بچے کو اس میں داخل نہیں کر سکتا اسلام نے جو ہمدردی کا ایک سبق سکھایا تھا درس سکھایا تھا وہ ہمارے اسکول سے سرے سے غائب ہیں ہمارا کمزور طبقے کا مسلمان بچہ اسکول کے اندر فیس نہیں دے سکتا اس لئے نہیں پڑ سکتا کتنے بچے اس کی وجہ سے کہ ہمارے پاس فیس دینے کی طاقت نہیں ہم اسکول نہیں جا سکتے تو اب یہ ظاہر ہے کہ ہم نے کھولا مسلمانوں کے فائدے کے لئے اسلام کے فائدے کے لئے اور ڈونیشنج اتنا زیادہ رکھ دیا ہے اچھا اب انہوں نے بھی رکھا اس لئے کہ تجارت اور بزنس بنا کر کے رکھے ہیں حقیقت میں جو اسکول ہونا چاہیے حقیقت میں جو اس کی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد فوت ہے اس لئے اللہ تعالی اس مقصد کی طرف ہم کو متوجہ کرے کہ ہم صحیح جذبے کے ساتھ دینی خدمت کے ساتھ اسلامی خدمت کے ساتھ اسلامی کی سکول قائم کریں اور پھر اس میں آگے بڑھیں میں مولانا رضا اللہ عبدالکریم صاحب سے درخواست کروں گا کہ مولانا مدارس کو اسلامی کی سکول کو جو چیلنجز ہیں آپ نے بتایا کہ یہ چیلنجز ہیں لیکن چیلنجز کا حل کیا ہے آخر جو بھی ایک سے لے کر دس تک ان کو پرابلمز فیس کر رہے ہیں یہ اسلامی کی سکول جیسے وہ فیس لیتے ہیں ڈونیشن لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس کے علاوہ ٹیچر سٹینڈ ان کو نہیں ملتے ہیں ان کا حل کیا ہے نیکی حل تو وہ لوگ سوچیں گے جب سب سے پہلے تو میں نے جو بات کہی تھی کہ فکر پہلے درست ہونی چاہیے بچے ان اسلامی کی سکولوں میں نہیں جا پا رہے ہیں اقتصادی مجبوریوں کی بنا پر تو میں اس کے ساتھ ایک اور تلخ حقیقت جوڑنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو بچے ان اسلامی کی سکولوں میں نہیں جا پا رہے ہیں ان کے والدین ان بچوں کو مدارس اور مکاتب میں بھی داخل نہیں کر رہے ہیں حالانکہ وہاں پر کوئی اقتصادی مجبوری نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کو کھلا کر پلا کر اور سب کچھ کر کے بھی پڑھا کر پڑھا کر پڑھا کریں گے ان کے لئے تیار ہیں اور اہد کر رہے ہیں لیکن وہاں نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ مدارس اور مکاتب کے سلسلے میں منفی پروپیگنڈا اس قدر کیا گیا ہے کہ یہ عام آدمی جس کو نہ تو نئی ہوا کا پتہ ہے نہ پرانی ہوا کا پتہ ہے یہ بچارہ بیچ میں فنسا ہوا ہے اس کو کوئی ہو جائے گئی ہے وہ کسی لائق رہے گا نہیں یا تو مسجد کے امامت کرے گا چٹائیاں توڑے گا یا کہیں پر کوئی سائے سے ہی کوئی تعویز گھنڈے کا کام کرے گا اور یہاں پر اقتصادی مجبوری کی بنا پر داخل نہیں ہو رہا ہے اس کا بچہ تو اس منفی پروپیگنڈے کو ختم کرنا چاہیے اور یہ جو اسکول ہیں اسلامیک اسکول نام سے اگر یہ چلا رہے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی خانہ ایسا ضرور رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے غریب بچے وہاں پر داخل ہو سکے اور پڑھ سکے مرانا مرتضی حسن قاسمی صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ یہ جو اسلامیک اسکول والے ہیں یہ بہت زیادہ فیس لیتے ہیں اور ان کو غریب بچوں کو پڑھانا چاہیے دیکھیں ان اسکول والوں کے سامنے ایک چیلنج ہے یہ اسکول والے اگر فیس نہ لیں تو یہ کہاں سے خرچہ پورا کریں گے میں کچھ ایسے اسکول والوں کو جانتا ہوں جو بہت ہی مخلص ہیں اور جو اسلامیک اسکول بنا کے چلا رہے ہیں لیکن ان کو یہ قوم اسلامیک اسکول ہونے کے ناتے چندہ نہیں دیتی ہے جیسے مدرسے کو اس لیے چندہ دیتی ہے کہ وہ مدرسہ ہے اب یہ اگر تنخواہ دینے ہیں ان کو اس بلڈنگ کا منٹیننس کرنا ہے ان کو اچھے سے اچھے ٹیچرز رکھنا ہے ٹیچرز رکھنا ہے تو اس کے لیے تو ان کو پیسے لینے پڑیں گے بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ فن لینے پڑے گا ڈونیشن کہیں سے لینے ہی سکتے تو آخر کیا کرے وہ اس کا کوئی دوسرا حال ہے آپ کے پاس دیکھیں امت میں ایسے افراد موجود ہیں ابھی بھی کہ ان سے رجوع کیا جائے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہے ایسا نہیں کہ امت کے افراد میں ایسے لوگ نہیں ہیں ان سے رابطہ کیا جائے کہ بھئے ہمارا اسکول ہے اور مالی بہران کا شکار ہے اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو اللہ نے دیا ہے دل دیا ہے اور مال دیا ہے صاحب سرمایہ لوگوں سے تعلقات استوار کیے جائیں اور ان کو راغب کیا جائے اور اس بہران کو ختم کریں مرنہ ایک اسکول ہے میں جانتا ہوں وہاں پر اسلامی اسکول ہے اور وہاں سو بچوں کا قریب قریب ففٹی پرسنٹ سے لیس فیس ہے اسکول نے کچھ سرمایہ داروں سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئے آپ ان کو سکولرشپ دے دیں ہم کو کچھ نہ دیں دس سے بارہ سرمایہ داروں کے پاس انہوں نے اپلیکیشنز بھیجا انہوں نے کہا آپ سکول چلاتے ہو مدرسہ نہیں آپ فیس لیجی اور پڑھائی آپ نے کیوں ریایت کیا یہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کے ساتھ اس چیلنج کے ساتھ ان کے ساتھ جو سب نے چیلنجز ہیں مولانا نے جو باتیں بتائیں کہ اچھے ٹیچرز کی فراہمی جی ٹرین ٹیچرز جیسے ہم کو ایک ان مدرسے والوں کو اسلامی سکول والوں کو جو ملتے ہیں ٹیچرز مولانا آپ بتائیے آپ نے چیلنجز گنایا ہیں تو یہ بتائیے کہ جیسے اچھی ٹیچرز کی فراہمی کیسے ہو ایک عالم جو اچھی انگلیش بول سکے اور قرآن کی تفسیر کر سکے انگلیش میڈیم کے بچوں کے اور وہ بی ایڈ بھی ہو اٹلیس بی ایڈ نہیں تو ڈی ایڈ ہو کیا ایسے افراد موجود ہیں سماج میں جی اس آزدہ پر تو میں بات نہ ہوں گا پہلے وہ جو بات سموان آرز کرتے ہو جو وہاں ساپ پوچھ رہے ہیں فائننس کی جو بات ہے فائننس کی جو بات ہے اس پر میں ایک جملہ درہ میرے ذرہ میں بول دوں میں فائننس کا جو مسئلہ ہے تو یہ جو اسکول چلاتا ہے یہ سب کا مسئلہ نہیں ہے ایک کا دککل اسکولوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے ورنہ صحیح بات ہے کہ ایسے اسکول بہت اچھی حالت میں چل رہے ہیں ان کے پاس فائننس کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے تسنا ایک دو اسکولوں کا ہو سکتا ہے کہیں پر ایک اہم بات یہ ہے جیسا کہ آپ نے ہمارے بلو محید صاحب نے کہا کہ خلوص کے ساتھ چلا دیکھیں ایک خلوص جہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا کہیں نہ کہیں کسی اور کسی کے محضور بات ضرور ڈالے گا اور لوگ اس کی بھی تعاون و امداد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے ایک تو فائنس کا مسئلہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے ابھی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا جو ہے بلکہ میں آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ اب تو زکاة بھی حاصل کرنے لگے ہیں اچھا اسلامی جی ہاں ایسا کئی سکلوں کے نام میں مطلب بتا سکتا ہوں کہ اب باقعدہ وہ رمضان میں اپیل شائع کرتے ہیں اپنے طلبہ کو دیتے ہیں اور طلبہ گھروں پہ پہنچاتے ہیں اور اس میں بہت سائی چیز ہے اس میں زکاة ہمارے اس کو میں جمع کی یہ بھی کرنے لگے ہیں یہ ایک اور طلب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سرمایہ دار حضرات مدارس کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے مدارس کو زکاة نہیں دیتے اور اس طرح کے اداروں کو زکاة فانڈیشن زکاة یہ زکاة وہ کر کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور وہاں پر وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور ان کو موٹی زکاة کی رقم بغیر کسی شرمندگی کے وہاں پہنچائی جاتے ہیں یہاں علماء کرام گھر گھر جاتے ہیں تب ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس منفی پروپیگنڈے کا یہ اثر ہوا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بعض لوگوں کو ملے بہت سارے لوگوں کو جو بھی نیٹ پر آپ جائیے اور دومدارس کے سلسلے معلومات دیکھئے تو ان کے یہاں وہ اپیلیں بھی آپ کو ملیں گی بلکل صحیح کر رہے ہیں تو مشاہدہ میں وہی ہے کہ ان کو فائنانس کا بہتا ہے اسے بعد جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں موانا کی بات کیلئے ہوں مجھ سے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ بہتر اسازہ کے فراہمی کا مسئلہ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے افراد بلکہ اساتے سے کم جو ڈیڑ کیے ہیں بیڑ کیے ہیں گھوم رہے ہیں جو آپ کے لئے اسے بہت سارے ایسا نہیں جی ہاں بہت سارے علماء ہیں اب تو علماء کا خاص رجال ہوگا جب سے موانا آزاد وغیرہ کے کورسے شروع ہیں اوپن کورسے گیر وغیرہ کے بیڑ کے شروع ہیں تو خاص طور پر ہمارے فارغین مدارس ان کورسے سے استفادہ کر رہے ہیں ایسے دارے کھل رہے ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ تیار ہو رہے ہیں تو ہم کو ایسے لوگوں کی معلومات رکھنی چاہیے اور بہتر اساتذہ کے جب تک ہم تقرور رہے کریں گے اس اسکولوں میں ہمارا نظام تعلیم اور میار تعلیم بہتر نہیں ہو سکتا ہے اور وہ اسلامی کانسپ کا جو ہم لے کر کے ہم نے ایک اسکول قائم کیا ہے وہ ہم اس کانسپ کو پورا نہیں کرتے ہیں اساتذہ بہت بنیادی کردارہ کرتے ہیں کسی تعلیم علم کی شخصت کی تعمیر میں اس کے ذہن و فکر کی تشکیل میں اگر ایسا اساتذہ آپ نہیں رکھیں گے یا نہیں ملے گا آپ کو تو یہ آپ کا کانسپ پورا نہیں ہوگا مرانا مرتضی حسن قاسمی صاحب اساتذہ کی فراہمی ان اسلامی کسکولوں کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب تو خیر مدرسوں کے لئے بھی مسئلہ ہے لیکن ہم اس پر بات نہ کر کے ان اسلامی کسکولوں کے لئے دینی مواد جیسے تفسیر ہے حدیث ہے عربی زبان ہے فقہ ہے یہ حصیرت ہے یہ پڑھانے کے لئے ایسے ایسا اساتذہ جو اچھی انگلیش بول سکیں اور ان کو سمجھا سکیں انگلیش زبان میں انگلیش میڈیم اسلامی کسکولز کو فراہمی چھوڑا سا مشکل ہے اس کا کیا حل ہے آپ کا سمجھ دیکھیں یہ چیز بالکل معدوم نہیں ہے موجود ہے اساتذہ کی قلت ہے تو جسے قہتر رجال کہتے ہیں کہ رجال کی کمی تو رجال کی کمی تو رہتی ہے مگر اس رجال کی کمی کو دور کیا جائے ایسے اساتذہ تیار کیے جائے ان کو پڑھایا جائے اور اس کے لئے ادارے بھی قائم ہو چکے ہیں کہ ان کو انگلیش تعلیم دے جاتی ہے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کہ اچھے باصلاحیت اساتذہ جو ہر فیلڈ میں کام کر سکیں وہ تیار ہوں ناظرین آج کا ہمارا مدہ میں جو موضوع تھا وہ تھا اسلامی سکول ایک جائزہ ہم نے اس کا تحقیقی جائزہ لیا ہم نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا ہم نے اس کا معازنہ مدرسوں سے کیا اور فائنل خلاصہ یہ نکلا کہ مدرسوں کی اہمیت ضرورت اور اس کے فوائد سے انکار کیے بغیر اسلامی سکولوں کی بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستانی سماج کی ضرورت ہے لیکن جیسے مدرسے بے شمار چیلنجز فیس کر رہے ہیں اسی طرح یہ اسلامی سکول بھی بہت سارے چیلنجز فیس کر رہے ہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان چیلنجز کو حل کیے بغیر اسلامی سکول چلانے کی کوشش میں ایسا نہ ہو کہ امت اور افراد امت اور ان کے نوجوانوں کا نقصان ہو جائے لہٰذا اسلامی سکول چلانے والے جو بھی ذمہ دار افراد ہیں ذمہ دار ٹرسٹ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلی چیز اخلاص اور حسن نیت سے کام لیں اسلامی سکول کو صحیح معنوں میں اسلامی سکول بنائیں اچھے اسادزہ کی تقروری کریں فیس ضرور لیں وہ لیکن ان کے فیس لینے کی وجہ سے سماج کا وہ طبقہ جو غریب ہے جو فیس نہیں پیپ کر پاتا ہے وہ محروم نہ رہ جائے آج کی ہمارے اس پورے اسلامی سکول ایک جائزہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی سکول چلانے کے لئے اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مدہ آپ کے اپنے پروگرام ہمارا مدہ میں بہت ہی جلد ہم کوئی نیا موضوع لے کر پھر حاضر ہوں گے جب تک آپ انتظار کیجئے اور اس پروگرام کے اہمیت اور اس کے افادیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خود دیکھئے اور دوسروں کو دیکھنے پر آمادہ کیجئے آئی پلس ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ